اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب آپ ویلکم ٹو می نیو ولوگ آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں لاہور رات کو کوئی حرامی بندہ جو ہے وہ شیشہ توڑی گیا تھا پھرچلی گاڑی کا گاڑی کی بیک سکرین جو ہے وہ توڑی گیا تھا تو وہ دلوانی ہے بیک سکرین جا کے کچھ دو تین اور چھوٹے چھوٹے کام ہے اس کو وہ کرنے ہیں تو ابھی بس نکروں میں پانچ مٹ کے اندر گاڑی کے شیشہ روائیں گے پہلے سب سے پہلے ناشتہ کرنا ہے سب سے پہلے ناشتہ روکے کہ بھئی آپ بھی صبح اٹھے ہیں اور ناشتہ ابھی تک نہیں کیا بارہ مجھ رہے ہیں یہ جانب رات کو شیشہ توڑی گیا تھا اس کے براہ میں ٹیپ لگا دیئے بھی لہول کے لئے نکر رہے ہیں ہم گاڑییں بیٹھ گئے ہیں اور پلان کچھ پہلے یہاں تھا کہ فانچین میں پر جانا تھا کیونکہ شیشہ اس کے نوٹا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ وہ لے کے جائیں گے وہیں شیشہ روائیں گے لیکن اب پلان چینج ہویا ہے وہ یہ ہویا ہے کہ آپ دوسری گاڑی پر جائیں گے شیشہ جو ہے ادھر رکھ کے لے کے آکے جو ہے وہ دوسری گاڑی میں آکے سرکتہ آکے ہی لگوا لیں گے کوئی شیشہ نہیں ہے تو اب ہم نے ناشتے کا ٹائم ہو گے اور کئے ایف سی جو ہے وہ ہم نے آرٹر کر دی ہے ہم نے چڑھے تو کئے ایف سی کے بغیر جاتی نہیں ہے یہ بندہ ہمیشہ کو فون پر ملے گا فون کر رہا ہوں گا ہمیں گے ہر وقت فون تو آرٹر کر دی ہے کھانا کھائیں گے یہاں سے اور پیک کرا کے گاڑییں بیٹھیں گے اور پرستے میں سپیڈو سپیڈ لار پوچھنا ہے ہم نے بھئی ایم ٹاکے رولے ہیں بھائی ایم ٹاکے گاڑیوں کو واپس بلا رہے ہیں بھائی ریورس کروا کے ایم ٹاک نہیں لگاؤ گے تو یہ ہوگا بھائی آپ کے ساتھ ان کے شاپ پہ ہیں تو انہیں نے بولا کہ بھائی سکرین ابھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ سکرین جو ہے نا جہاں پڑی ہے گدام آ سے آتے تھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو ہم نے کہا اب ہمیں جگہ بتائیں تو ہم آ سے جا کے خود لے آتے ہیں اس گدام سے جا کے تو ابھی ہم نے پیمٹ کرے ان کو اور پیمٹ کرنے کے بعد ہم جاں پڑی ہے سکرین ماں سے جا کے اٹھائیں گے جا کے سکرین تو ابھی نکل رہے ہیں یہاں سے تو نکل کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ سکرین باری جگہ بھی جو ہے نا مال روڈ پہ جائنا ہم نے تقریبا پہنچیں گے شہر ایک رش ہے تو ایک گھنٹے میں تقریبا پہنچیں گے ہم جا جائنا ہم نے سکرین والے بندے کا ویٹ کر رہے ہیں کال کس کو گئی نہیں ہے پہنچ کی کال کرنا یاد آئی ہے تلہ صاحب کو تو اب وہ کہہ رہے کہ دس میٹھ جو ہے نا انتظار کرو تو اب انتظار کرے ہیں تو وہ آئے گا وہ سکرین رکھیں گے اور فوراں فوراں پہ نکل دیں گے ابھی کنال روڈ پہ کھڑے ہیں ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں اس بندے کا دیکھو اب کب آتا ہے سکرین لے لیا اور اب جا رہے ہیں واپس سرکوتا نون سٹاپ جائیں گے آپ پیچھے رکھی ہے سکرین اس کے نیچے دو ترین جیکٹر دایا گے رکھ دی اپنے تاکہ ٹوٹے نہ فوراں فون ہمیشہ ملے گا فون کو کنال میں موجود ہے ابھی اور سپٹو سپٹ جائیں گے واپس سرکوتا کیونکہ کام بھی ہے سرکوتا بھی جائے گا ہر واپس سے سیر ہائے سرکوتا سرکوتا پوچھنے مالے ہیں بس تھوڑا سا دور ہیں موڈر رہے ہیں اور یہ خراب سٹاک سرکوتا کی چڑھ گئے ہیں یہ ایک سالی ہی ہماری سٹاک دوسری بنتی ہے اور ایک سالی ہی بنتی ہے بس یہ خراب ہی رہتی ہے ساری زندگی سکرین لے لی ہے ہم نے یہ دیکھے جی پیچھے رکھ لیا ہے اور یہ جا کے ابھی فٹ کرائیں گے مستری جو ہے وہ وہاں مگینک ہے وہ فٹ کرے گا جا کے بس ابھی تقریبا کوئی پیس پچیس منٹ کا سفر رہے گیا ہے یہ ٹوڈ بازا آئے گا اس کے بعد جو ہے نا ہم سرکوتا تقریبا پیس منٹ تک پہن جائیں گے ورک شاپ پہ آگئے ہیں گاڑی کے اندر جو شیشہ وہ نکال رہے ہیں بچوں کو بولا ہے اور وہ سامنے اس پر لگائیں گے ابھی ورک شاپ کے اوپر تو بھی شیشہ لگا کے اور اس کے بعد پھر ابھی ایک دو کام ہیں وہ کریں گے آج تو گاڑی نہیں ملے گی انشاءاللہ کال ملے گی اب اچھا جی ہم سرکوتا پہنچ کے جناب انٹر ہو رہے ہیں سرکوتا کے اندر اور سارے کام آج ختم ہو گئے ہیں کافی لمبا سفر تھا آنا جانا کیا تھا صرف دو گھنڈے کے لئے ہم لغور گئے تھے یہ ہماری سرکوتا کی انٹر سے ہے یہ پی ایچ اے جناب لکھا ہے یہاں لائٹ ہے جناب سرکوتا میں انٹر ہو گئے ہیں اور یوں ہمارا سفر جانب اختتام ہو گیا یہ جو تینڈی کاری ہے یہ میری سیٹ بند ہے جو میں لگائی نہیں ہے تو